اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ سوچ رہے ہوں گے میں اس وقت کہاں ہوں اور یہ کیا ہے جناب یہ میں مسکت واپس آنے کے بعد جو ہے پہلی مرتبہ اپنے گھر کے قریب اس مال میں آئی ہوں سیلز بغیرہ لگی ہوئی تھیں اور نیشنل ڈے کی وجہ سے جو ابھی تک کچھ شاپس میں چل رہی تھیں کچھ آؤٹلٹس پہ چل رہی تھیں اور کرسمس کا سیزن ہے دیسمبر ہے اور اس وجہ سے جو ہے یہاں پر یہ اس کو سجایا گیا ہے ایک بڑا سا کرسمس ٹری یہاں پہ لگایا گیا ہے کوئی ایونٹ ہو کوئی موقع ہو نیشنل ڈے ہو عید ہو اس ایریا کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اب چونکہ کرسمس قریب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سجایا ہے بچے یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے کرسمس ٹری پورے میڈل ایسٹ میں آپ کو یورپ اور امریکہ میں تو خیر یہ چیز آبیسل ہوتی ہے لیکن میڈل ایسٹ میں بھی آپ کو اس طرح مالز میں ان سیزنز میں یہ دیکوریشنز نظر آتی ہیں اس کے سامنے یہ سینٹر پوائنٹ ہے جو لینڈمارک گروپ کی جو ہے وہ ایک آؤٹلٹ ہے اس میں بیوی شاپ اور لائف سٹائل سپلیش وغیرہ جو ہے یہ کمبائنڈ ہوتی ہیں اب ان میں سے تو بہت سے جو ہے وہ بیوی شاپ اور سپلیش تو ایک عرصے سے پاکستان میں بھی ہیں تو یہاں سینٹر پوائنٹ میں جو ہے یہ تینوں آپ کو کمبائنڈ ملیں گی یہاں سیز ابھی تک چل رہی تھی کچھ چیزوں پر لیکن خیر مجھے یہاں نہیں جانا تھا مجھے میرے ہسپنڈ کو کچھ سروے کرنا تھا اتنی خاص شاپنگ تو تھی نہیں تو ہم اس کرسمس ٹری کو دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ ہم اوپر جان لگے جہاں ہمارا کام تھا کچھ جو ہے وہ آؤٹلٹس اوپر تھے اوپر جو ہے وہ ایک تو بچوں کے لیے فن سٹی ہے وہ بھی لینڈ مارک گروپ کا بیسی کے لیے اویسس مال جو ہے یہ لینڈ مارک گروپ کا یہ ہے یہ دوبائی وغیرہ میں بھی اسی نام سے یہ مال موجود ہے ہمیں خیر ہوم سینٹر میں سروے کرنا تھا یہ یہاں کا کافی بڑا اور فیمس ایک ہوم سٹور ہے جہاں فرنیچر کروکری یا گھر سے مطالق مختلف آپ کو آئیٹمز جو ہے وہ نظر آئیں گے باہر بھی انہوں نے کچھ ڈسپلی کیے ہوئے تھے کافی خوبصورت فرنیچر ہوتا ہے ان کا پاکستان کی طرح آپ کو بہت ہی مضبوط وڈن فرنیچر تو شاید یہاں پر نہ ملے لیکن اور اگر ملتا بھی ہے تو وہ بہت کوسلی ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے یہ کافی فیمس یہ ہوم سٹور ہے اور اس میں ہم گئے کچھ ہمیں یا سروے کرنا تھا شاپنگ تو ہم نے خیر کچھ بھی نہیں کی ایک دو چھوٹے چھوٹے کام تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ونڈو شاپنگ تھوڑی سی کروائی جائے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہے اندر داخل ہوئے تو پہلے تو فرنیچر شیکس سیکشن سے ہم گزرے اور گزرتے گزرتے میری نگاہ کو جس چیز نے جو ہے وہ ایک دم سے کیچ کیا وہ عام فرنیچر کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کے فرنیچر کو بھی انہوں نے سیٹ کیا وائے ڈسپلی کیا وائے بہت ہی خوبصورت تو یہ ہیلو کیٹی کی تھیم پہ بنا ہوا ایک بیڈروم سیٹ تھا میں نے مجھے بہت اچھا لگا اور اگر بچوں کے الگ سے رومز ہوں تو اس طرح سے جو ہے وہ اچھا لگتا ہے ان کو ڈیکوریٹ کرنا تو بس یہی دیکھتے دیکھتے آگے بڑے لائٹس اور لیمپ سیکشن سے گزرتے ہوئے کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ ہوم سٹور ہے یہاں ڈیکوریشن پیسز گھر سے مطالق تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں اور یہ یہاں کے سب سے خوبصورت سیکشن میں میں اس وقت موجود ہوں جہاں پہ فلارز ہیں اور چھوٹے چھوٹے شو پیسز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہاں پر سٹینڈز تھے فگرینز تھیں یہ فگرینز نظر آ رہی ہیں اور لوگ خرید رہے تھے جناب پسند کر رہے تھے کچھ ڈیکوریشن پیسز ہم نے بھی سرسری سی نگاہ ڈالی اور یہ دیکھیں جی پھول آگئے پھولوں کا شہر ہے جی اب ہم موجود ہیں کروکری سیکشن میں اور دیکھ رہے ہیں کتنا ڈسکاؤنٹ ہے ہمارا تجسس ہمیں یہاں بھی کھینچ لیا تو ڈیزائنز اچھے ہوتے ہیں کافی ان کے پورسلین چائنا بون سرامک وغیرہ جو جتنا بھی ہوتا ہے وہ ان کے ان کا مٹیریل بھی اچھا ہے کوالٹی بھی اچھی ہے عام دنوں میں تو پرائسز بہت ہائے ہوتی ہیں لیکن ڈسکاؤنٹ میں کچھ چیزیں بہت اچھی پرائس پہ مل جاتی ہیں یہاں کپ ان سوسر یہ دیکھیں جی پیازی رنگ جسے کبھی کہا جاتا تھا تو رنگوں کے نام بھی اردو میں نہیں لیتے پنگ کی کہلائے گا اس رنگ کے بھی کپ ان سوسر تھے اور یہ گریگ سٹائل کا وائٹ کلر میں بڑا سمپل سا تھا اور مناسب پرائس پہ لگ رہا تھا آہ کپ ان سوسر یہ بھی مجھے اچھا لگا وائٹ کلر کی کروکری کا آج کل زیادہ فیشن ہے آپ کو زیادہ تر وائٹس میں ہی ملیں گی چیزیں تو یہ تو خیر بے شمار تھی یہاں پر ہم بھی دیکھتے رہے کہ یہ دیکھیں پوک 2.7 کی پہلے پلیٹ تھی اب 2 ریال کی ہے امانی کرنسی جو ہے وہ ریال ہے اور یہاں ہمارے یہاں جس طرح پیسہ ہوتا ہے یہاں بائیسہ کہلاتا ہے ایک ریال میں ایک ہزار بائیسہ ہوتا ہے تو یہ اب دیکھیں یہ پرائس لسٹ ہے واز اور اس کی 2.1 کی جو چیز تھی اب 1.58 بائیسہ کی ہے یعنی 2.1 ریال کی چیز جو تھی وہ اب اس میں پرائس لسٹ کے مطابق وہ 1.58 ریال کی ہوگی یعنی 1 ریال 3.580 بائیسہ کی یہ کپس ہیں کافی اچھا ڈیزائن ہے یہ بھی اور اب یہ ہم ٹری سیکشن میں آگئے ہیں یہ میٹل کی ٹری ہے ایمبوسٹ اس پر کافی اچھا ڈسکاونٹ ہے یہ دیکھیں 10.4 کی یہ تھی یہ 5.2 ریال کی اب ہے تو یہاں پہ کافی کلچر ہے کہوے کا تو اس میں سرف کرتے ہیں یہ بہت پسند کرتے ہیں اس طرح کی ٹریز کو دیکھیں 15.8 کی تھی اب 7.7 کی ہے تو یہ لوگ اس میں کافی کہوہ وغیرہ سرف کرتے ہیں اور اب ورلڈ میں خاص جو ایک ان کا ٹریڈیشن ہے ان کا کلچر ہے اور کہوے کے بہت شوقین ہوتے ہیں ترکش جو ہے کافی کے بھی شوقین ہوتے ہیں یہاں ڈیفرنٹ کافیز اور کہوے بہت ملتے ہیں جسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مکھی بہت جگہ جگہ یہاں پر ہوتے ہیں جہاں ہر طرح کی چائے کافی وغیرہ ملتی ہے اور گھروں میں بھی یہ پسند کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں زبردست جناب یہ ٹی سیٹس ہیں ویسے کیٹل کے ساتھ ٹی سیٹ کم تھے آہ ویڈاؤٹ کیٹل جو ہے وہ زیادہ تھے اور ڈینر سیٹس بھی جس طرح میں نے دیکھے وہ فور پیسز میں بھی کافی تھے یعنی فور پلیٹس فور پلیٹس کا سیٹ تھا اور سپریٹ بھی تھی چیزیں یہاں پر کہ آپ ون ون پیس بھی پرچیز کر لیں اب جناب یہ ہم آگئے ہیں ایک اور سیکشن میں یہ آج کل کلے پوٹس کے سٹائل میں ہے یہ ویسے تو یہ کلے نہیں ہے لیکن اس کا بھی آج کل بہت فیشن ہے یہ بیکنگ سے دلچسپی رکھنے والوں کا سیکشن ہے جناب اور یہ کیا ہے یہ تو بہت ہی مجھے بہت ہی خوبصورت یہ پاپکون بکٹس ہیں یہ نظر آ رہی ہیں یہ تو میری بیٹی کے انٹرسٹ کی چیز ہے کیونکہ وہ پاپکون بہت کھاتی ہے اب آرحال اسے لائی تو دیکھوں گی اچھا یہ جو ہے سلیکون مولز وغیرہ ہیں آج کل بہت فیشن میں بھی ہیں اور بہت ہی یوسپل ہیں میں بھی یوز کرتی ہوں بیکنگ کے لئے بہت اچھے رہتے ہیں اب یہ دیفرنٹ بسکٹس جو ہے وہ کٹرز ہیں کوکی کٹرز ہیں اور بیکنگ کے حوالے سے بیٹر ہینڈ بیٹر ایک یوک سپریٹر اس طرح کی چیزیں اور ان پر خاصا ڈسکاونٹ ہے ان کی سیل پرائسز لکھی نہیں ہے یہ جناب فوڈ وارمرز ہیں جن گھروں میں بہت بڑی بڑی پارٹیز اورگنائز ہوتی ہیں ان کے لئے یہ خاصے یوسفل ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں تو ذرا اتنی بڑی پارٹیز اورگنائز کم ہی ہوتی ہیں یہ وال ڈیکور کا سیکشن ہے آج کل بہت فیشن میں ہیں اس طرح کے میررز وغیرہ ان کی بہت ورائٹی تھی یہاں پر یہ دیکھیں تنزیلات جو ہے نا وہ عربی زبان میں سیل کو کہتے ہیں تو یہ جگہ جگہ اس کے بینرز بینرز اور پوسٹرز لگے ہوئے کہ یہاں پر ٹوینٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ آف ہے سیونٹی پرسنٹ پر شادکہ دکھا چیز پر ہی ہوتا ہے انسان اسی دھوکے میں چلا جاتا ہے سیل میں کہ پتہ نہیں ہمیں کتنی چیزیں سیونٹی پرسنٹ آف پر ملیں گی یہ بارال بیڈنگ کا سیکشن ہے لیفٹ سائیڈ پر اور رائٹ سائیڈ پر لانڈری سے متعلق ہے سیکشن جہاں جو ہے وہ کلوت سٹینڈ بغیرہ ہیں یہاں پر یہ سوفا کشنز ہیں ان کی بہت خوبصورت ورائٹی یہاں پر تھی بہت اچھے تھے لیکن فلحال ہمیں تو اتنی ضرورت نہیں تھی ہم نے زیادہ جو ہے وہ کچن کے حوالے سے چیزوں کو اس وقت فوکس کیا آپ کے لیے اور اپنے لیے ہم نے تھوڑا بہت فرنیچر کا سروے کیا وہ جو ہم آگے جا کے کریں گے یہ مشین ہے جناب یہاں پر فری مونوگرامنگ آپ ٹوول پسند کریں یا آپ کو آپ کی پسند کا یہاں پر اس پر کچھ بھی مونوگرام وغیرہ بنا کے دیں گے اور ٹوول بھی اسی سائٹ پر یہ دیکھیں یہ ٹوول آگئے ٹوول رکھے میں ہیں اور یہ ٹوائلٹ کے لیے واش روم وغیرہ کے لیے یہ سیٹس ہیں ٹوائلٹریز ہیں مختلف اور یہ جناب سٹوریج باکسز ہیں بچوں کے لیے لیگوز کے لیے یا آپ کسی بھی ٹوائز کے لیے رکھ لیجے تو یہ سارا بچوں کا سیکشن تھا اب ہم آگئے ہیں فرنیچر کی سائٹ پر اور آپ کو ہم زیادہ یہاں پر نہیں گھومائیں گے سرسری سائی آپ کو ایک جو ہے وہ ہم دکھائیں گے ان کا سر فرنیچر سیکشن ہمیں زیادہ یہیں سروے کرنا تھا میرے ہسپنڈ تو کافی دیر سے کر رہے تھے میں نے سوچا کہ اپنے کوکنگ چینل کے فرینڈز اور ویورز کے لیے وہاں سے بھی ویڈیو بنایا جائے کیونکہ زیادہ تر جنہیں کوکنگ کا شوق ہوتا ہے انہیں عمومن کروکری بغیرہ کا بھی شوق ہوتا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ وینڈو شاپنگ تھوڑی سی کریں اپنے ویورز کے ساتھ اور انہیں بھی کروائیں تو یہ جدید جو ہے یہ ان کا نیو ڈیزائن ہوگا اور اس پر بلکل بھی کوئی آفر نہیں ہوگی تو یہ فینسی سوفاز کا سیکشن تھا یہ جی ون ہنڈڈین ٹوئنٹی سیونڈ ریال کی آپ نے ٹیبل دیکھئے یہ صرف ٹیبل کے پرائز تھی جو نظر آئی ہے یہاں سے اور یہ اسی سوفے کا جو پہلے ہم نے دیکھا ہے سیلور میں یہ گولڈن ورزن تھا اب یہ گری میں آ گیا ہے تین ٹونز میں یہ سوفا ڈیزائن موجود ہے یہ جو ہے یہاں پر ٹی وی کیبینٹس ہیں LCD کیبینٹس بغیرہ ہیں LED اور یہ سیکشن جو ہے یہاں پر اس طرح سے یہ کیبینٹس موجود ہیں اور اب یہ سوفاز ہیں یہ زیادہ لاؤنج میں رکھنے والے سوفاز کا سیکشن ہے یہاں پر فینسی سوفاز نہیں ہے زیادہ یہاں پر جو ہے وہ لاؤنج سوفاز موجود ہیں یہ سوفا بھی کافی اچھا تھا خیر ہوم سینٹر کافی آپ کو دکھا لیا پھر ہم یہاں سے اس کے ایڈجسنٹیز کے ساتھ ای میکس کے نام سے شاپ ہے الیکٹرونکس کی وہاں چلے گئے ان کے مطابق یہاں پر بھی آفر تھی میں نے سوچا یہاں پر بھی کچن سے مطالق الیکٹرونک آئٹمز دیکھے جائیں یہ فریش بریڈ میکر تھا کوئی عجیب ہی طرح کا بریڈ میکر تھا لیکن اچھی چیز لگ رہی تھی انوویٹیو تھی یہ آئس کریم میکرز ہیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اب یہ نہیں پتہ ان کی ایفیشنسی کتنی ہے اور پرائیسز ہمیں کوئی اتنی خاص سیل والی نہیں لگی کہ بہت ہی کوئی ایکسٹر آرڈنری سیل اور آفرز یہاں پر جو ہیں وہاں یہ گریل کرنے کے لیے ہے یہ اب آپ کے پاس دو نیڈنگ مشینز ہیں ویٹرز ہیں اور ایئر فرائر ہیں جناب آج کل خاصے ان ہیں بہت استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھتے دیکھتے کچن آئیٹمز جو ہے یہ ہم ایمیکس پر گھومتے رہے میگا سیل میگا سیل ہے اور یہ کافی میکرز ہیں ان پر اور اب یہ چاپرز ہیں ان کی بھی اچھی برائیٹی تو خیر بہت اچھی تھی لیکن ڈسکاؤنس اتنے نہیں تھے یہ ہینڈ بلینڈرز تھے اور یہ اپورٹ بلینڈرز ہیں اپورٹ پروسیسرز یہاں پر موجود ہیں یوں تو یہاں لیپ ٹاپس موبائل فون بغیرہ اس طرح کے ٹیلی ویژن اور یہ جو فریج بغیرہ بھی ہیں لیکن ہم نے خاص یہاں پر بھی اسی بات پر فوکس کیا کہ کچن سے متعلق جو چیزیں ہیں فریج کو چھوڑ کر وہ ہم یہاں پر ان کو دیکھیں یہ کوکنگ رینج تھے ان کی بھی بہت اچھی برائیٹی تھی اور یہ دیکھیں اس پر جناب باؤجر بھی ہے پندرہ اومانی ریال کا اور اس پر میگا سیل ہے یہ سکسٹی نائن پوائنٹ نائن کا ہو گیا ہے تو اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے تو وہ بلکل آئے دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ میگا سیل جن پر ہے زیادہ ڈسکاؤنٹ پر کول ان کے وہ کو انہوں نے وہیں ڈسپلی کیا خیر اوپر سے دیکھ دا کہ ہم آگئے نیچے میرے ہسپنڈ کو کچھ لینا تھا خریدنا تھا انہوں نے کہا بھئی آپ تھوڑا گھوم پھر لیں میں تھوڑا کام کر رہا ہوں تو پھر جو شاپنگ کا ایک شاک ہے شاپنگ تو خیر نہیں کی ونڈو شاپنگ کا جو شاک ہے وہ مجھے ایک اور یہاں کی بہت ہی فیمس آؤٹلٹ ہے وہاں لے گیا یہ وہاں پہ عام طور پر آپ کو انڈین اور پاکستانیز کا رش بہت ملے گا امانیز بھی جاتے ہیں لیکن انڈین پاکستانی جو ہے وہ خاص طور پر اس شاپ پر بہت جاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ ایک شاپ ہے یہ ایرابک ڈریسز کی ہے یہاں پر بھی سیل ہے ابھی تک سیل ہے کچھ جگہ پر یہ وہ شاپ آگئی ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی اس کے باہر میں نے دیکھا کہ یہ کیا ڈیزنی کریکٹرز ہیں تو انٹرسٹنگ لگا خاصا تو میں کھڑی ہوں جناب اس وقت مشہورے زمانہ میکس کے باہر جو یہاں بہت پاپلر ہے انٹرنس پہ تو ایک خاتون کھڑی ہیں مرحبہ اومان کا بینر لے کر اور اس پہ ان کے مطابق یہ لکھا ہے کہ اب میکس کا کلیکشن جو ہے اسے آپ آن لائن بھی شاپ کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اب آسانی ہو گئی ہے پہلے اومان میں یہ فیسلیٹی نہیں تھی ابودابی اور وغیرہ میں یو اے ای میں تو خیر بہت پہلے سے آن لائن شاپنگ ہوتی ہے آچھا یہ دیکھیں یہ ڈیزنی کریکٹرز جگہ جگہ ہیں یہاں پہ آج شرٹس پہ بنے ہوئے اور اس بچی نے خوب شرٹس لے لی ہیں ڈیزنی کریکٹرز کی اس کو میں نے دیکھا ہے اس کے پاس کافی چیزیں تھی تو بچے جو ہیں جنہیں پسند ہیں ڈیزنی کریکٹرز ان کے تو مزے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سیز پر بھی بنے ہوئے تھے ڈیزنی کریکٹر اور یہ بچوں کے کپڑوں پہ تو خیر بہت ہیں لیکن ایڈرٹ سیکشن میں جو ہے وہ ومن سیکشن میں من سیکشن میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ٹین ایجرز پسند کرتے ہیں پہننا ڈیزنی کریکٹرز اور اس طرح کارٹونز وغیرہ یا دوسرے جو ہیں مارویل کے کریکٹرز تو یہ کافی بنے ہوتے ہیں تو یہ بھی میں دیکھتی رہی چھوٹے بچوں کے اب ونٹر کلیکشن اب آ گیا ہے یہاں پر حالکہ ونٹر جو ہے وہ یہاں بھرائے نام ہوتا ہے آپ کہیں باہر جائیں اوپن ایریاز میں جنوری میں فیبرری میں زیادہ تر فیبرری کے بھی اوائل میں سٹارٹنگ تک تو آپ کو ضرورت پڑے گی ہلکی پھلکی شال کی یا بچوں کو سپیٹر کی یا دروائز گھروں میں یہاں بلکل سردی محسوس نہیں ہوتی تو بس یہاں ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ فارمیلٹی ہی پوری ہوتی ہے شوقیاں یہاں پہ جو ہے سپیٹرز وغیرہ یا یہ چیزیں نظر آتی ہیں لیکن ان کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی آپ کا یہ گرلز سیکشن ہے ایٹیئرز آن ابوو کا اور یہاں پر بھی ہمیں خاصے جو ہے وہ یہ ڈزنی کریکٹرز نظر آئے شوز پر بھی تھے تو بس یہی دیکھتے رہے اور یہ دیکھتے دیکھتے بس سب ہم یہاں سے جانے کی تیاری میں ہیں آج کا وی لاغ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے انجوائے کیا ہوگا ویسے تو آپ کا بہت ٹائم لیا لیکن اگر پسند آیا ہے تو ضرور مجھے اتنا فیڈبیک دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ